مجلس بیریسٹر اصد الدین اویسی نے کہا کہ جلی کٹو احتجاج ہندوطوہ طاقتوں کے لئے ایک سبخ ہے اس لئے کہ ملک کی عوام پر یونیفارم سیویل کورٹ جبرن مسلط نہیں کیا جا سکتا اویسی نے جمعی کی صبح ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک میں صرف ایک ہی تہذیب کے ماننے والے نہیں بستے اور ہمارا ملک سبھی دھرموں اور تہذیبوں کا گہوارہ ہے اویسی ان دنوں اتر پردیش میں انتخابی مہم میں مصروف ہیں دیریکٹیو پرنسپل یونیفارم سیویل کورٹ یا اکسان سیویل کورٹ کو نافت کر دیں گے کیسے نافت کریں گے آپ ہندوستان کے کونسٹوشن میں ناغا لینڈ ہے میزو رم ہے کیا کہتا ہے ناغا لینڈ میزو رم کو ناغا لینڈ میزو رم میں میں چیلنج کر رہا ہوں سنگ پریوار سے بتاؤ تم میرے کو تم یونیفارم سیویل کورٹ پر بات چیت کر رہے ہیں میں لا کمیشن کے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ناغا لینڈ اور میزو رم میں آئی پی سی کا بھی اطلاق نہیں ہوتا آئی پی سی بھی وہاں پر نہیں چلتا سی آر پی سی نہیں چلتا وہاں پر کیسے بنائیں گے آپ ایکسان سیویل کورٹ مگر صرف ہماری دشمنی میں کہ نہیں اسلام کو نقصان پہنچانا ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے اور مسلمانوں کو دکھانا یہ کہ تم ہندوستان کے دوسرے درجے کے شہری ہو اگر تم اس ملک میں رہ رہے ہو تو ہمارے رحم و کرم کی وجہ سے رہ رہے ہو نہیں 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 میں تمہارے رحم و کرم کی وجہ سے نہیں رہ رہا ہوں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے مجھے اٹوٹ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے اور دوسرا اندوستان کے دستور پر بھروسہ ہے اور کسی پر بھروسہ نہیں ہے اور اگر ہم نے کبھی بھروسہ کیا تو اللہ کی ذات پر کیا اور اپنے خوت بازو پر کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسان سیویل کورٹ نافید کریں گے چیلنج کر رہا ہوں نکالو ناغالینڈ اور میزورم سے امپوس کرو ناغالینڈ میزورم کو چیلنج کر رہا ہوں تم کو مگر نہیں کریں گے یکسان سیویل کورٹ نافید کریں گے تو ونکی آئین آئیڈو بولتے عرون جیٹلی بھی آرٹیکل لکھے بڑے خابل لوگ ہیں دونوں بھی حامد محمد خان صاحب نے عرون جیٹلی کا اچھا تعریف کر آیا اردو اور تلگو میں کہتے ہیں کہ ملک کے پرسنل لاز ہندوستان کے آئین کے مطابق ہونے چاہیے ٹھیک ہے مان لیا ہمیں چلیے تو پہلا کام آپ یہ کریے کہ ہندوستان کے انکم ٹیکس میں ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی ہے ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کے ٹیکس ریبیٹس آپ کیوں دیرے صرف ہندووں کو ہمارے کو بھی دونا ہم بھی لینا چاہیے اور آپ جب عرون جیٹلی صاحب بولتے ہیں ونکی آئیڈو بولتے ہیں کہ نہیں کانسٹیوشن کے مطابق ہندوستان میں کوئی مذہب کا خانون نہیں چلے گا ونکی آئیڈو نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات آپ بھو تخل مند ہے ہم کیا ہم تو جائل ہیں اگر یہ بات ہے تو کیا ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کے ٹیکس ریبیٹس ہندوستان کے دستور کی دفعہ چودہ دفعہ پندرہ دفعہ اکیس دفعہ پچیس کے خلاف نہیں جارے جیٹلی صاحب اور ونکی آئیڈو صاحب آپ ہی ملے کھائیں گے اور ہم نہیں کھانا کب تک ملے کھائیں گے نائنٹین ففٹی ٹو سے آپ ہندوستان کے مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو محروم رکھے ہیں آپ جیدی جی ہم کو بھی ٹیکس ریبیٹس ارون جیٹلی صاحب نے ایک ٹی وی کے انٹریو میں میں گیا تھا اس سے پہلے میں نے اپنی کانوں سے سنا کہ مسٹر جیٹلی نے کہا کہ نہیں اگر یکسان سیویل کورٹ بھی آئے گا تو ہندو انڈیوائیڈ فیملی میں ٹیکس ریبیٹس جو ہندو بھائیوں کو مل رہے ہیں وہ کسی اور کو نہیں ملیں گے یہ کون سا انصاف ہے آپ پھر آپ بولتے ونکین ایڈو صاحب بولتے کہ ملک میں مذہبی خانون نہیں چلیں گا ٹھیک ہے نہیں چلیں گا میں بھی مانتو نکال دو آپ تو پھر ہندو میریج ایک کس لیے ہے ہندو سکشیشن ایک کس لیے ہے گوہ میں خانون شادی کا کس لیے ہے نائنٹین ففٹی پریسیڈنشل آڈر کس لیے ہے دامن اور دیو میں خانون الگ کیوں ہے میتاکشرہ اور دیابھاگا جو ہندووں میں ایک سکول آف تھوٹ ہے طبقہ ہے بہت بڑا اس کا خانون الگ کیوں ہے مسٹر موڈی آپ یہ یکسان سیویل کورٹ کی بات کر کے اپنے اطراف ایک گڑا کھوڑ رہے ہیں آپ ہی گریں گے اسے ہم نہیں گریں گے یہ تمام چیزوں پر آپ کو غور کرنا ہے کہ ونکین ایڈو اتنے سینئر منسٹر تاجوب ہوا مگر بعد میں خیال آیا کہ میں تو مسلمان ہونا میرے کو کیا مالو انہوں شانے ہیں ان کو سب مالو